ناظرین آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلامباد سٹوڈیوز سے لائف آج پاکستان میں بہت کچھ ہوا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نگران وزیراعظم کے نام پر مشاورت کے لیے ہمارے پاس تین دن ہیں اوپوزیشن لیڈر سے کل ملاقات کروں گا اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئے کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی اپیل مسترد کر دی ہے شاید خاکان عباسی کے مطابق موجودہ اسیملی تاریخ کی بدترین اسیملی ہے جس سے عوام کو آج چھٹکارہ مل جائے گا مریم اورنگزیب نے پیمراتر میمی بل دو ہزار تئیس قومی اسیملی اور سینٹ سے منظور کروا لیا خواجہ آصف انتخابات کے بعد دوبارہ حکومت میں آ کر مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں ہم نے جو معاملہ اٹھانا ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک ٹیکنو کریٹس کی حکومت نگران حکومت کی صورت میں شیپ اپ کر رہی ہے اب جب ہم اس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کلی طور پر ٹیکنو کریٹس کی حکومت نہ ہو جن ٹیکنو کریٹس کے نام سامنے آئے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں جعوید چودری صاحب اپسا کومل اسلامہ سٹوڈیوز میں آپ دونوں کا بہت شکریہ اور ہمیں عبد المعیز جعفری اور سید مزمل شاہ جو تجزیہ کار ہیں دونوں اور صحافی وہ بھی ہمیں جوائن کریں ان کا بھی شکریہ جعوید صاحب میرے پاس آج دراصل ایڈ زیادہ ہے اور وقت کم ہے تو میں آپ سے ککلی یہ جانا چاہوں گا کہ اگر کلی طور پر ٹیکنو کریٹس کی حکومت ہو جیلانی صاحب آ جاتے ہیں حفیظ شیخ آ جاتے ہیں تو یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہوگی تو ٹیکنو کریٹس کی اور اس کے اندر کوئی سیاستدان نہیں ہوں گے اور اگر دو سیاستدان ہوئے تو وہ بڑے بزرگ سیاستدار ہیں اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی سات مہینوں سے کم رہے گی بلکہ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں شاہ یہ دو سال تک چلی جائے کیونکہ جو کرائیسز آنے والے دنوں میں پیدا ہو رہا ہے اس کرائیسز سے نیوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بڑی ہو اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاملات تہہ کرنے تو پھر حفیظ شیخ صاحب جو ہے ایک ہارٹ کینیڈڈ ہے اور میرا خیال ہے ان کو ان کے زیادہ چانسی دیں آج پاکستان پیوز پارٹی نے اپنے دونوں جو لوگ انہوں نے پیش کیا تھے میانواز شیخ کو انہوں نے اوپن کر دیا خود ہی انہوں نے ایک ٹکر جاری کروا دیا کہ ہم نے جلیل عباد جلانی صاحب کا کہا ہے اور تصدق حسین جلانی صاحب کا کہا ہے جو میرا نہیں خیال کہ میانواز شیخ صاحب نے قبول کیا ہوں گے ٹھیک اب یہ جو نگران پرائیم ایسٹر ہے اس میں ایک بڑی درچہ صورتی ہے پاکستان میں پچھتر سال کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیم ایسٹر کو نہیں پتا کہ نگران پرائیم ایسٹر کون ہوگا اور اپوزشن لیڈر کو نہیں پتا کہ نگران پرائیم ایسٹر کون ہوگا لیکن جن کو پتا ان کو تو پتا اور میرا خیال ہے دو تیل لوگوں کو پتا ہے اور اب شاہد میانواز شیخ صاحب کی چلے گی یا میانواز شیخ صاحب کی نہیں چلے گی یا دن ہوگی یا رات ہوگی لیکن یہ ایشو بڑا اہم ہے تو پولیٹیکوز کی گنجائش ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر پولیٹیکوز ہوں گے سیاستدان ہوں گے پچھلی نظام کا حصہ ہوں گے تو نگران حکومت کا کونسٹ پٹ جائے گا اطلاع صاحب غیر معمولی حالات کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی بات جو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی کہ سیاستدان اور پھر ڈار صاحب جیسی شخصیت کو بھی کیرٹیکر بنایا جا سکتا ہے یہ جو نام فلوٹ کیا گیا یا اس کیو پر جو اسرار کیا گیا وہ بھی اپنے کچھ شکو شبہات کی وجہ سے کیا گیا تو اگر مکمل طور پر ٹیکنوکریٹ کی ہوگی اور ابھی آپ ہمیں بریک کریں گے یا کل یہ خبر بریک ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کی ایک نہیں چلی یہ آگے خطرے کی گھنٹی ہوگی خطرے کی گھنٹی ہوگی مویز ٹیکنیکلی تو ٹیکنوکریٹس ہی ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نسبتا زیادہ نیوٹرل ہیں اور نگران حکومت کا مقصد ڈیفیٹ ہو جاتا اگر پشلی کابینہ کے ممبران میں سے کچھ لوگ نگران سیٹ اپ کا حصہ ہوتے کے نہیں جی بہت شکریہ تلد صاحب نے موقع دیا اول تو بالکل درست نگران حکومت کا کانسپ ڈیفیٹ ہو جاتا لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نگران حکومتیں ہونی ہی نہیں چاہیے ہمیں اپنے جمہوری انسٹیوشنز میں اتنا فیت اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کو کمپلیٹلی ہینڈ اوور کرنے کے باوجود براجمان رہے اپنے پوزیشنز میں اور ایک ہینڈ اوور آف پاور یقینی بنایا جائے ہمارے پولیٹیکل انسٹیوشنز ڈیویلپ اسی لیے نہیں ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ ابرپٹ قسم کی اس قسم کے سیاسی ایمان کی شاپنگ کے لیے ہمارے پاس لقت نہیں ہے لیکن موجودہ حالات میں مجھے بتائیں کہ جو لیسٹ پرابلمیٹک ہے پولیٹیکوز کو ہونا چاہیے بیچ میں یا پیورلی ٹیکنو کریٹس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکوز کو نہیں ہونا چاہیے مکمل طور پر چاہے ان کا تعلق کسی جماعت سے ہو نہ ہو اور وہ یہ وعدہ کریں کہ ہم نے آئندہ سیاست میں حصہ لے گا پھر بھی نہیں ہونا چاہیے سر وہ پولیٹیکو کیا ہوا جس کا کسی جماعت سے آج تک تعلق ہی نہیں رہا پھر تو اس کا کہیں تو تعلق ہوگا مرنہ وہ پولیٹیکو کیسے ہوا یہ تو آپ کو پتہ چلے گا اگلے انتخابات میں جب آزاد امیدوار سامنے آئے گے جن کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور الیکشن ڈیسائیڈ کریں گے جی بلکل کریں گے لیکن ان کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ کہاں کے پولیٹیکوز جماعت ان کی ہے لیکن ڈیکلیڈ نہیں ہے آپ لاہور میں بیٹھے ہیں تو آج مریم نواز نے وہاں پر اپنی پارٹی کی مارکٹنگ کے جو گیجٹس ہیں ان کو بھی لانچ کیا انہوں نے موبائل کے کورز کو لانچ کیا اور کوئی نوٹ بکس ہیں سیاسی جماعتیں وہ کیمپین کی طرف گیر اپ کر رہی ہیں لیکن یہاں پر جاویے چوزی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ خدشات بڑے ہیں کہ یہ ٹیکنو کریٹس آئے اور کارکردگی دکھا دی تو پھر پولیٹیکوز کو کون پوچھے گا دیکھیں اس سارے معاملے میں جو تو بیسک جو خدشات ہیں وہ پولیٹیکل کلاس کو یہ ہیں کہ کہیں اگر سسٹم مزید آگے چلا جاتا ہے تو ہمارا اس میں سٹیک نہ ہوا پھر کیا کریں گے وہ جان ایلیہ صاحب کا ایک شہر ہے نا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سب ہی کو سب ہی سے خطرہ ہے تو یہاں پر یہ سیچویشن ہے کہ ہر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس نظام میں ہمارا سٹیک نہ ہوا اور یہ پرولانگ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے اسی لیے کہ کئی نہ کئی کوئی ایک آدمی ہمارا بج جائے اسی لیے جب بتایا گیا ان کو کہ حفیظ شیخ صاحب اسی لیے آئیں گے کیونکہ وہ ایکانومی کو فکس کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایکانومیس چاہیے تو ساڑھے کو لے لو وہ تو پھر ہم دے دیتے ہیں ساگڈار صاحب ان کو لگا دیں پھر آپ تاکہ ہمارا کوئی سسٹم رہے اس میں تو بیسک یہ انسیکیورٹی اسی لیے ہے کہ اس قدر انسیٹنٹی ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے نیکس سیر بھی الیکشن مارچ میں ہوتا ہے یا اس سے آگے بات جاتی ہے نہیں لیکن جس طرح جاوے چودری صاحب نے کہا میں اگری کروں گا نوبڈی نوز وڈیز ہیپننگ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب تک آپ دیکھ لیجئے اسمبلی ڈیزولف کرنے کا ٹائم آ چکا ہے پتا نہیں ہے کس نے کل کو آکے جو ہے وہ چلانا ہے اور جس طرح سے اختیارات کو تو توسید ہی گئی ہے امینڈمنٹ کر کے ابھی ریسنٹلی اس میں بھی یہ چیز نہیں لکھی کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ اس کو پرالانگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بابجو جواز ہو سکتا ہے تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ انسیکیورٹی کا ہے اور وہ جو بریٹش فیلوسفر ہے تھومیس حبز اس نے کہا تھا نا Life in a state of nature is nasty brutish in short Everybody is at war with everybody تو میں کہتا ہوں پاکستان میں یہ صورتحال ہے یہ ہے کہ nasty brutish in long بھی ہو سکتی ہے Let me go into a break اور break بعد واپس آتے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ٹیکنو کریٹس بنتے ہیں تو پرائم میسٹر کیسے ہوں گے ان کے credentials کیا ہیں فرانس منسٹر صاحب کا اس آگڑال صاحب کا بڑا claim ہے کہ میں نے economy کو fix کیا ہے ان کی مکمل ownership ہے اور اگر بیچ میں حفیظ شیخ صاحب آگئے جو push over نہیں ہیں وہ اپنی صلاحیت کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جب بھی میں پاکستان میں آتا ہوں تو جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہوں جب جاتا ہوں تو پھر کسی کو بتاتا نہیں مطابع جاتا ہوں واپس پھر بھی جھنڈے والی گاڑی میں آتا ہوں تو وہ بھی کو push over نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں کیا حالات میں معذرت چاہتے ہیں ads ذرا زیادہ ہی ہو گئے ہیں پروگرام کا وقت کم ہے ہمارے پاس لگے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو جلانی صاحب جو ہے فورن آفس کے بڑے مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں مختلف ممالک میں بشنبول امریکہ پاکستان پرمان دی انڈیا میں رہے چکے ہیں امریکہ میں رہ چکے ہیں اور عمران خان کی پولیسی کا بھی بہت اچھا دفاع کرتے رہے بلکہ صحیح اور پیپلز پارٹی بلداری صاحب کے دوست ہیں بلداری صاحب کے ساتھ بلداری صاحب کے ساتھ بیگج نہیں ہے کوئی بہت زیادہ خواب نہیں ہے ان کے اور یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کوئی فارم منسٹر بننا چاہتے ہوں گے وہ صرف الیکشن کروائیں گے چلے جائیں گے جب تک انہیں کہا جائیں گے بیٹھے رہیں گے اور جب انہیں کہا جائیں گے وہ چلے جائیں گے تو ایسا آدمی سوٹ کرتا ہے یعنی میں محسوس نہیں ہوگا کہ وہ ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں کیوں کہ شہباز شریف صاحب اب آپ دیکھیں نا ویسے دستوری طور پر شہباز شریف صاحب کو آج گھر چلے جانا چاہیے تھے یا آج فیصلہ کلائے تھے ان کی خواہش ہے بتاتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ چودہ گست چودہ گست کا چھنڈا لہرہ آکے وہ جانا چاہتے ہیں اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ تین دن یہ گزریں پھر دو دن اگلے گزریں پھر آخری دن گزریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو تو یہ ایک ایشو ہے میاں شہباز شریف صاحب کون کا دل نہیں مان رہا ٹیکنو کریٹس کے معاملے میں شاہ صاحب ایک اور بڑی کہ جو موسن نکوی صاحب ہے وہ بڑے کاریگر ثابت ہوئے ہیں انہیں بنایا گیا تھا کہ وہ میڈیا کے شخص ہیں مالک مالکان میں سے ہیں سوست ہیں بارہ بجے اٹھتے ہیں انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے ان کو بنا دیں سب لوگ انہیں اتفاق کر لیا لیکن جو وہ بنے اس کے بعد وہ سونا بند کر دیا وہ صبح اٹھتے ہیں اور رات تک کام کرتے ہیں تو وہ جو میاں شہباز شریف صاحب کی سپیڈ تھی اس کو بیٹ کر گیا وہ اب وہ آپ دیکھیں نا وہ اسبکستان جا رہے ہیں وہاں سے وہ کپاس کا بیج لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ نالے صاف کروا رہے ہیں تو ہر وقت وہ سڑک کے اوپر نظر آتے ہیں اور کام کرتے وہ نظر آتے ہیں مرکز میں آگے جنانی صاحب نے یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو امپاور کیا اور یہ سوچا کہ ہمارے لیے سہولت پیدا ہوگی تو یہ امپاورڈ ٹیکنو کریٹس ہوں گے یہ بالکل ٹیکنو کریٹس نہیں ہیں امپاورڈ ٹیکنو کریٹس ہیں اچھی بات ہوگی یہ پرفارمنس دکھانے میں ان کو آسانی ہوگی کی نہیں انٹائرلی پہلی دفعہ ہونے والا ایکسپیرمنٹ ہے اور اس قسم کے جو ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں ان کے نتائج جوتے ہیں ان کو پہلے بھاپنا بڑا مشکل ہوتا ہے نہیں کئی دفعہ وہ بڑے برے طریقے سے بیک فائر بھی کر جاتے ہیں تو جو صورتحال ہے میں سمجھتی ہوں طلعہ صاحب اس میں بہت ساری انہونی چیزیں بھی ہو رہی ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نوے دن گزر جائیں گے اور نگران ایک سیٹ اپ بیٹھا رہے گا کہیں پہ تو دو صبحوں کے اندر یہ بھی چیز ہوئی ہے ایسا بھی ہوا کہ چند دن پہلے جو نگران سیٹ اپ خیبر پختون خواہ کے اندر ان کو الیکشن کمیشن کو باقاعدہ لکھ کے کہنا پڑا وزیر آلہ جو وہاں کرے نگران کہ اپنے منسٹرز کو سمحال لیے کہ وہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اس میں ایسے بڑی تبدیلی آنے والی ہے اس سیٹ اپ کے اندر بہت سارے نئے لوگ بھی آئیں گے تو آپ کو ایک نئی لوکس کی آئے گی بلکل ایسا یہ ہے ایکٹیو لوگ ہیں بلکل ایسا ہے یا وفاق میں جہاں بلکل یہ جو دو نام ہم نے لیے ہیں گلانی صاحب کا بھی نام جو ہے اور عفیظ شیخ صاحب کا دونوں کا جو بیکراؤنڈ ہے اس میں ہمارے ہاں فورن انویسٹمنٹ کا جو معاملہ ہے جس کو لے کر آگے چلنا ہے تو دونوں اس کے لئے تو فٹ آتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ چوائس پرائم نیسٹر صاحب کسی ہے مہیز آپ کو یاد ہوگا خیر آپ تو بہت اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھیں ہم جو ہیں وہ ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھیں جس میں فرنیچر بھی نہیں ہوتا تھا ہو سکتا ہے آپ کا بھی کوئی ایسا تجربہ رہا ہو لیکن ایسے اداروں کے اندر بعض لڑکے ہوتے تھے جو ہمیشہ ہر جماعت میں ہر وقت موجود رہتے ہیں آٹھویں جماعت سے نکلتے ہی نہیں تھے ان کو اداروں کو ستون کہا جاتا تھا سکول کا ستون کہا جاتا تھا اب یہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان کے ستون ثابت ہو رہے ہیں he refuses to disappear he always reappears تو ان کی reappears پہ عساق دار صاحب کو پرشانی تو ہوگی کے نہیں سر بالکل ہوگی اصل میں حفیظ شیخ صاحب جو ہیں he is the medicine that پاکستان doesn't stop needing اور عساق دار صاحب is part of the reason why پاکستان keeps needing medicine کیونکہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ بے دلی کے ساتھ بغیر کسی political basis سوچے ہوئے بغیر کسی سیاست کا سوچے ہوئے وہ اس طرح کی surgery کر دیتے ہیں ہماری economy کی جو کہ ان کے خیال میں ضروری ہے مطلب وہ one plus one is equal to two کر کے چلے جاتے ہیں اور عساق دار صاحب اس کے این اولٹ ہیں کہ وہ وہ نہیں کرتے جو ان کو کرنا ہے کیونکہ وہ اپنی extended family کے vote bank کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو میں یہ جو باقی لوگوں نے comment کیا ہے مضامل صاحب نے کیا ہے جاوید صاحب نے کیا ہے میں اس میں مکمل حمایتی ہوں کہ اس وقت جو یہ ناموں کے اوپر اتنی چپکلش ہے وہ ہے ہی اس لیے اس لیے کہ آخر کار جو supposed London plan ہے اس کا جو آخری جزو ہے اس کے اوپر اب trust شاید اتنی مکمل باقی نہیں رہی کہ کیا واقعی میں جو end result ہے اس کا کہ we will see a sheriff prime minister not just a sheriff prime minister نواز شریف is prime minister شاید اس پہ اب اتنی mistrust ہے کہ اب caretaker ہو تو پھر اپنا ہی ہو ورنہ پھر پتہ نہیں ہے عمران خان کب تک unpopular ہوگا لیکن مضمل یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شاید ہم over estimate underestimate کر رہے ہیں جو نیا ایک پیج ہے اس کی resilience طاقت اور understanding کو یقیناً چپکلش تو ہوگی friction بھی ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں اتفاق رائے کے ساتھ ہی یہ معاملات تائیں ہوں گے تو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کچھ زمانتے میں دی گئی ہوں گی کہ یہ set up خاص حد سے آگے نہیں جائے گا دیکھیں وہ اسی چیز کو anticipate کر رہے ہیں اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اب دو دن سے مصروف ہیں قومی assembly نہیں آسک رہے شہباز شریف صاحب کو appointment نہیں دے رہے اب اس کے پیشے بھی یہی چیز ہے نا کہ there is something going on میں ناراض ہیں ادھر پیج جیسا نہ ہوتا کہ وہ اب تک مل جی جی ناراض ہیں اور وہ اسی لیے ہیں کہ ان کو کچھ guarantees بھی جو ہے وہ reportedly ملی ہیں میں ان کو ticket نہیں ملی رہا کہ آپ کو نونلی کا ticket بھی نہیں چاہیے next election میں آپ کے کہ آپ کو اگلے ہلکے سے اگلی بار جو election ہوگا اس میں آپ صرف کھڑے ہو جائیں آپ کی اگلیں اس کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوگا لیکن بات ہماری سن لیں تو یہ سارا issue ہے اور basically اسی لیے ہے کہ جس طرح سے opposition leader کے طور پر ان کو پیش کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ he will keep listening to us ویسا ہونے ہی رہا basically آپ کو یاد ہے حفیظ شیخ صاحب last government کے اندر unceremoniously remove کر دیے گئے تھے ویڈس ایپ message کے اوپر صرف دو ہی ورس performing better than شوقہ ترین جنہوں نے آکے صرف اپنے ایک بینک کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا آپ کو یاد ہے تو وہ ہر دفعہ آتے ہیں اور اگر کچھ perform کریں یا نہ کریں ان کی disappearance بھی جلدی ہو جاتی ہے تو پہلی caretaker government unfortunately جس کا کام election کروانا نہیں ہے economic management ہے okay that's a good point to make this is not something this is not something this is building بلکل یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ یہ صرف انتخابات کا معاملہ نہیں ہے انتخابات سے کہیں آگے معیشت کو سنبھالنے کا معاملہ بھی ہے break about پرغیم میں خوشاندید ناظرین جاوید صاحب یہ نکتہ جو اٹھایا آپ مضمل نے common sensible ہے لیکن جب آپ بیان کرتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حالات کتنے complex ہیں establishment کے پاس بھی کوئی بہت زیادہ options نہیں ہیں اور یہ سوچنا کہ وہ مارٹ سے آگے لے جائیں گے میرے خیال میں system کی legitimesی کا بہت issue ہو جائے گا تو system کو انہیں legitimize کرنا اسی techno creation کو performance بھی چاہیے اور election کروا کے اس کو دوبارہ سے restart کرنا یہ کو فارمولہ بنتا وہ نظرہ ریوٹیک دیکھیں جو elections کا معاملہ ہے وہ basically اس لیے لٹکا ہوا ہے کہ جب پیٹے ایٹ ٹوٹی نا تو اس کا ملبہ ہے ایک تو سب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ملبہ ہم میں تقسیم ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے پاکسن پیوز پارٹی کے پاس کچھ لوگ آ جائیں گے نون لیک کے پاس کچھ لوگ آ جائیں گے جے یو آئی کے ساتھ پاس پی لیکن وہ ملبہ تقسیم نہیں ہوا ایمد چوزی شیاد صاحب نے بڑا اعتراض کیا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو لوگ دیں گے ہمیں تو کوئی بندہ نہیں دیا سوائے چوزی سرور کے وہ بھی ہم خود لے کر آئے اور وہ بھی کسی نے نہیں دیا ہمیں تو اب اس پہ وہ جو ملبہ ہے نا وہ اب مختلف جگہوں پہ جمع ہو رہا ہے ایک خیور پکتونخواہ ایک پارٹی بن گئی ہے اور ایک استحقام ہے پاکستان کے نام سے پارٹی بن گئی ہے کچھ لوگ جو آزاد الیکشن لٹ رہے ہیں تو اب پارٹیز کو بڑا خوف ہے کہ یہ لوگ اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے تو کل کوئی ہمیں ڈینٹ آ لیں گے اور جو اگلی گورنٹ ہوگی وہ اس میں کسی کے پاس مجارٹی نہیں ہوگے اور اس کا جو گیر باکس ہوگا وہ آزاد امیدوار ہوں گے اور اس سے پھر گاڑی چل نہیں سکے گی اس لیے یہ الیکشن لٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ملبہ کسی سائٹ پر لگ جائے یا ہمیں مل جائے یا پھر باقیدہ واقعی ایک کینگز پارٹی بن جائے اور ہمیں پتا چلے کہ یہ پارٹی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ٹکرانا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف کمپین کریں یہ مین ایشو یہ ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرح واپس آئیں فرنکلی اگر پاکستان کے اندر سیاسی طور پر یہ ملک ڈسفنکشنل رہتا ہے آپ نے تجربات کی بات کی تو سب سے زیادہ میرے خال میں حالیہ تجربہ جو عمران تجربہ ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ متاثر ہوئی ہے اگر آپ کسٹ بینفیٹ دیکھیں تو تمام جماعتوں میں سے اگر اس کو سیاسی جماعت آپ گردان دیں اسٹیبلشمنٹ نے کسٹ پے کی ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ تو وہ تو چاہیں گے کہ یہ معاملات جو جلدی تائیں نہیں نہیں انہوں نے بھی کسٹ پے کی ہے یہ جو پی ٹی ایم کی پارٹیز ہیں بلخصوص پی ایم ایل این جہاں پر انہوں نے کہا ایک ایک نیریٹیو کی جیت تو ہے جو نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے غلط نکالا گیا حکومت سے آج ہر بندہ جب پی ٹی آئی چیئرمن کی بات کر رہے کہ ان کے ساتھ اس وقت کیا سلوک رہے کہیں نہ کہیں ہمارے نیلیسز کے اندر یہ بھی بات اور سب لوگوں جو ان کے مخالفین تھے وہ اس کا بھی موازنہ کریں دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا تو اس سے پہلے یہ جو تمام چیزیں ہو گئیں ایک پورا سیٹ اپ بن گیا شہباز صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے معاملات رہے ایک بڑی سٹرانگ بیس بنا دیا ہے انہوں نے پی ایم ایل این کی واپس جو ایک چیز مشہور تھی پی ایم ایل این کے بارے میں کہ they always fall out with the establishment تو شہباز صاحب نے وہ ایک سٹیپنگ سٹون بہتر بنا دیا ان کے لیے فاؤنڈیشن کو مزید ایک بار پھر سے بہتر کر دیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کے cost بہرحال کافی high رہی ہے ان کی اوپر اگر آپ ریٹنگز لگائیں تو ریٹنگز کافی low ہوں گی تو وہ چاہیں گے کہ یہ تمام جنجال خود نہ چلائیں that's what my point is بالکل exactly میرا یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں ان کے narrative کی نواز شریف صاحب کی جیت ہوئی ہے لیکن اس کو اسٹیبلش پارٹی نہیں کر سکی ہے حالات وہ آ کے آج جس طریقے سے بنے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر یہ بڑی ان کے لیے خاص طور پر unfortunate بات ہونی چاہیے کہ حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں لیکن آپس کے around narrative building نہیں کر سکے اور آپ کا مخالف جس کو آپ کہتے تھے کہ وہ اس طرح سے غلط بیانی کرتے ہیں یا ایسے narrative building کرتے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے خالی space کو اس طریقے سے جو ہمارا perception ہے اس کے اندر establishment بہت بڑا کوئی تعویز گنڈا پیر ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے تعویز گنڈے ہمیشہ اس کے اوپر زیادہ اثر کرتے ہیں تو یہ سوچنا کہ ان کے جیب میں کوئی بہت بڑا plan ہے میرے خانمان ان کو بہت زیادہ credit دینے کے مترادف ہوگا your take i completely agree sir ہمارے ملک میں chaos theory جو ہے وہ چلتی ہے absolute random events جو ہیں وہ وہ come together کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر at the moment جو best decisions لے سکے وہ فاتح ہوتا ہے جب وہ جیت چکا ہوتا ہے تو پھر وہ سب کو سمجھاتا ہے کہ یہ this is what I planned all along میں نے تو یہی سوچا تھا میں کرنے کو یہی چاہتا تھا لیکن درحقیقت ہمارے ملک میں مجموعی طور پر ایک state of chaos ہوتی ہے اور وہ ہم سب کو پتا ہے ورنہ who would have planned these past five years تھالت صاحب پچھلے پانچ سال اس طرح کوئی پلان کرتا نہیں پلان تو کیا نتیجہ پلان نہیں کیے پلان تو کیا لیکن جو اس میں سے نکلا وہ پلان نہیں کیا وہ جس کیا اس کی آپ بات کر رہے ہیں دی اگر میں quickly ہمیں لیکن یہ بھی سمجھائیں گے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہی ہوگا ظاہرہ وہ جو آپ نے کہا کہ پھر go along with the results مزمل تو اگر انتخابات technocrats کی حکومت نسبتاً بہتر کارکردگی سے کروا دیتی ہے تو extent اب وہ ہو گئے ہیں تو آپ کی خیال میں سیاسی جماعتیں بہت comfortable feel کریں گی یا بہت un-easy رہیں گی جب تک یہ ambiguity ختم نہیں ہو جاتی کہ کون ہے کیا اس کی کارکردگی ہے بغیرہ بغیرہ دیکھیں نواز شریف صاحب کی واپسی اس شخصیت سے مشروع ہے جو نگران وزیر آزم بنیں گے اگر وہ ان کی مرضی کے ہوئے تو پھر جماعتوں کی بات کی وہ comfortable feel کریں گے یا نہیں ٹیکنوکریٹس کی جو government ہوتی ہے وہ perform کر بھی لینا اس کے باوجود وہ political جو ایک representation ہوتی ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوتی اور history میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ ٹیکنوکریٹس کو autocrats ہی پسند کرتے ہیں because وہ ایک عوام سے ہٹ کے ان کو ایک policy formation کر کے دے دیتے ہیں مجھے یاد ہے مین کیمپ میں ہٹلر نے لکھا تھا کہ sooner a camel would pass through a needle's hole جب حساب کتاب جو اوپر ہو رہا ہوگا وہ تو ہو رہا ہوگا خود بھی انتخابات کے ذریعے اوپر آنے کیونے نے کافی کوشش کی تھی ناکامی کے بعد انہوں نے یہ پھر لکھنا چلی کی بالکل ایسی ہے جی نیشنل سوچلس پارٹی بنائی اور جس طرح سے ہماری پارلیمان میں ہم نے article 5 سائٹ کیا تھا اپوزیشن کو غدار کہہ دیا اس سے پہلے یہ جرمن پارلیمٹ میں ہوا تھا وہاں بھی سارے کومنس کو غدار کہہ دیا تھا ہم نے تو اسی طرح وہ اپیسوڈ ریپیٹ شب شب بولے شب شب بولے ایسے معظم انہا ایسے ایسے موقع لیکن ایسا فیکشنی دلی صاحب ہو جتا ہے یہ بات پر سے آئی اگری وید مزمویل کے جو ایکزامپل انہوں نے کاسم سوری صاحب کی بات کر رہا ہوں تو ہی نا ایکزامپل کے ہم ہمارے ہاں وہ دور کی وہ ایکٹ کہتے تھے نا وہاں پر جی جی بلکل انیبلن ایکٹ تو خیر لگتا یہی ہے کہ جی جی انسیکیورٹی جو فیل کر رہے ہیں پولیٹیشنز وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹیکنوکریسی اگر پرفارم کر گئی تو ہم بلکل گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے لیکن انیبلن ایکٹ تو آ گیا لیکن جو گریٹ لیڈر تھا وہ اب جیل میں بیٹھا ہوئے اب اس کی وزر آئیں کہاں بیرو میٹر ہوگا آپ کے نزدیک تھرٹی سیکن میں بتائے گی جسے آپ کو پتا چلے گا کہ تمام طرف فرکشن کے باوجود انتخابات کے لیے جو سمت ہے بہاوہ ایونٹس کا وہ ٹھیک ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی آج پرڈکٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ تمام پلیٹیکل پارٹی سے پوچھیں کہ کیا الیکشن ہو جائیں کہ ایک پارٹی بھی ایسی نہیں ہے کوئی جو کہے گی الیکشن ہو جائیں وہ کہیں گے الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے ان سے پوچھے بھائی یہ وقت پہ کروا لینے تھے وقت پہ کروا کیوں نہیں رہے کیوں آپ چاہتے ہیں کہ نوے دن کا ہو جائے پھر اس سے آگے اور اگر آپ کے پاس سینسز ہو گیا تھا تو آپ نے کیوں رپورٹ وقت پہ ریلیز کیوں نہیں کی آپ نے ہلکا بندیاں وقت پہ کیوں نہیں کی اعتمام کرنا چاہیے تھا تو میرا نہیں خیال کہ ابھی کچھ کسی چیز کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے یہ افواہ سازی ہوگی میں بھی کرتے رہتا ہوں آپ بھی کرتے رہتے ہیں کیونکہ لیکن ہوگا کچھ نہیں پتہ کسی کے پاس سب سے بڑی افواہ آپ نے یہ پھیلائی کہ میں بھی کرتا رہا ہوں اپنے لیوٹ دیئر آپ کا بہت بہت شکریہ